بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وآلہم اللہ نبی بعد السلام علیکم عزیز طلبہ کرام ہم آپ کو جیسے کہ معلوم ہے پچھلے تین لیکچرز میں بھی ادرسوسانی علف ہم نے پڑھا تھا آج بھی ہم ادرسوسانی علف کا سوال نمبر تین اور عبارت علف اور عبارت بے کو ہم پڑھیں گے اور اس کے جواب کو اچھی طرح سے حل کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر ٹین اور الیون کے اوپر یہ یعنی صفحہ نمبر دس اور گیارہ پر ادرسوسانی علف یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر انتیس سے لے کر سنتیس تک کا درس ہے جو کی سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ درس تو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں یہ صفحہ نمبر بارہ پر آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر تین جو آج ہم نے حل کرنا ہے اور اس کے ساتھ سوال نمبر چار کی عبارت علف اور بے ہم نے حل کرنا ہے تو سوال نمبر تین ہے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا اور یہ جو عبارت علف ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہی آیت جو ہے اصل میں اس سوال نمبر تین کا جواب ہے یعنی اس سوال نمبر تین میں جو بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب یہی آیت ہے جو عبارت علف میں دی گئی ہے آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ غزبِ بدر میں غزبِ بدر کے پس منظر میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ کفارِ مکہ جب مکہ سے نکل رہے تھے بدر کے میدان کی طرف جا رہے تھے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی نیت سے تو اس وقت انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ کعبے کے مالک سے کہ جو حق پر ہے اس کو فتح دے اور جو حق پر نہیں ہے اس کو شکست دے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب بھیج دے ہم پر کوئی آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب دے دے تو اس کا جواب اللہ تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں اب اس کے جواب کے حل میں یعنی سوال نمبر ایک سوال نمبر تین اور عبارت علف تو اس کا جو حل ہے وہ یہ چارٹ کے طور پر میں نے سکرین پر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے عذابِ الہی کی اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ عذابِ الہی جو ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی فرمائش پر عذاب نہیں اتارا کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کسی قوم پر عذاب اتارنے کے اپنے اصول اور قوائد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت بالغہ ہوتی ہے اور منشاہِ الہی ہوتی ہے تو اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر عذابِ الہی تو اس کو تین طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ عذابِ الہی تین قسم کا بیان کیا جا سکتا ہے ایک جزوی دوسرا عمومی اور تیسرا مکمل طور پر عذابِ الہی تو جزوی عذاب اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم پر کوئی ایسی مصیبت آئے کہ اس قوم کے بعض لوگوں پر وہ مصیبت تاری ہو یا سب پر تاری ہو لیکن اس طرح سے نہ ہو کہ وہ مکمل طور پر وہ ختم ہو جائیں یہ جزوی عذاب کہلائے گا دوسرا ہوتا ہے عمومی عذاب تو عمومی عذاب اس عذاب کو کہتے ہیں جو یعنی دنیا کے ادبار سے اس بستی کے لوگوں کو اس قوم کو ختم کر دے مکمل طور پر ان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دے تو وہ عمومی عذاب کہلاتا ہے یہاں پر تیسرا ہم نے لکھا ہے مکمل عذاب تو مکمل عذاب وہ ہے کہ جو آخرت میں ہوگا یعنی دنیا کا عذاب تو ایک ویسے اس کے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ایک جھلکی ہے آخرت کے عذاب کی آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب میں اگر آپ غور کریں تو وہ انسان مر کر ختم ہو جاتا ہے لیکن آخرت کا عذاب اس لحاظ سے مکمل ہے کہ وہاں پر موت بھی نہیں آنی اور مسلسل وہ عذاب رہنا ہے اس ادبار سے اس کو مکمل عذاب کہا جاتا ہے تو کفار مکہ جو عذاب مانتے تھے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا اور ساتھ اس کی وجوہات بھی بتائیں دو بڑی وجوہات جو بتائیں ہیں وہ یہاں پر آپ کو چارٹ میں نظر آرہی ہیں نقشے میں خاکے میں لیکن باوجود اس کے چونکہ وہ ان دو وجوہات کی بینا پر ان پر عذاب جو نازل نہیں ہوا وہ دراصل یہ جو عمومی عذاب ہے یہ نمبر دو پر جو لکھا ہے یہ والا عذاب نازل نہیں ہوا اور عمومی عذاب نازل نہ ہونے کی یہ دو وجوہات ہیں کہ بستی میں پیغمبر کی موجودگی اور دوسرا اس قوم میں استغفار کرنے والے موجود تھے ورنہ تو جزوی عذاب تو کفار مکہ پر نازل ہوا تھا اور وہ کیسے کہ جب فتح مکہ ہوا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا مکہ میں تو جو کفر پر اڑے رہے تو ان کے لئے وہاں پر کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ مغلوب ہو گئے کچھ بھاگ گئے کچھ مارے گئے اور کچھ مغلوب ہو گئے گرفتار کر لئے گئے تو یہ ایک جزوی عذاب کی شکل تھی جو ان کو فتح مکہ کی صورت میں سامنا کرنا پڑ لیکن جو عمومی عذاب ہوتا ہے جو پوری قوم ماری جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے نہ آیا کہ جس وقت یہ مطالبہ کر رہے تھے عذاب کا اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود وہاں پر موجود تھے اس وجہ سے بھی نہیں آیا اور یہ ویسے بھی ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ ایسا عمومی نازل نہیں فرمائیں گے نازل نہیں فرمائیں گے جس سے پوری امت برباد ہو جائے تو اس میں وہ مکہ کے کفار بھی آگئے اور اس کے بعد کے بھی لوگوں کے بارے میں یہ خصوصیت رہے گی دوسری بڑی وجہ جو عمومی عذاب کے نازل نہ ہونے کی بیان کی گئی ہے وہ ہے استغفار کرنے والوں کی موجودگی تو اب وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو جو مسلمان ہو چکے تھے مکہ میں لوگ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مفرد طلب کرتے تھے تو مسلمانوں کا استغفار کرنا بھی اس میں داخل ہے اس کے علاوہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ کفار مکہ بھی بکسرت غفرانہ کا کہتے تھے یعنی ہمیں معاف کر دے یعنی اللہ سے درخواست کرتے تھے تو یہ بھی استغفار کی ایک قسم ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ استغفار چونکہ ایک نیکی ہے اور نیکی کا بدلہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے آخرت میں کہنا کہ کافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اس کافر کو جب نہیں دینا ہوتا اس نیکی کا بدلہ تو وہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ صورت اختیار ہوئی کہ ان کے استغفار کی بدولت ان پر یہ عمومی عذاب نازل نہیں ہو تو یہ بات عموماً مفسرین نے لکھی ہے دوسرا عبارت بے جو ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان اللہزین کفروا ينفقون اموالہم لیسدو عن سبیل اللہ کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے وہ آئندہ بھی خرچ کریں گے اپنے مالوں کو تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں لوگوں کو فَسَيُنْفِقُونَهَا وہ آئندہ بھی خرچ کریں گے سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر یہ خرچ کرنا ان کے لئے باعث حسرت اور افسوس ہوگا اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے سُمَّ يُغْلَبُونَ شکست کھا جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزِ بدر میں بھی کافروں نے اپنے اموال کو خرچ کیا اسلام کو روکنے کی خاطر اور شیطان اور کفر کے راستے میں اور پھر انہوں نے آئندہ بھی جنگوں میں غزوِ اہد کے اندر بھی انہوں نے اس سے بھی بڑی تعداد کے ساتھ وہ آئے جیسے کہ بدر میں ہزار کے قریب ان کی تعداد تھی انہوں نے اموال خرچ کیے پھر اہد میں یہ تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی انہوں نے اموال خرچ کیے تو یہ آئندہ بھی کریں گے یعنی پھر آئندہ انہوں نے کیا بھی اموال خرچ کیے اسلام کی روک تھام کے لیے لیکن ان کے اموال بھی ضائع ہوئے اور ان کے لوگ بھی مارے گئے لیکن وہ اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکہ نہیں کر سکے اور نتیجتاً آخرکار جزیرہ عرب کی اندر اسلام کو اللہ تعالی نے غلبہ اور فتح نصیب فرمائی اور کافروں کا جو ہے وہاں پر مکمل طور پر ان کا غلبہ اللہ تعالی نے ختم فرما دیا تو یہ ان آیات کا حل ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اچھی طرح سے یاد کیا جائے اور ان کا جو پس منظر بیان ہوا ہے وہ بھی ذہن نشین کیا جائے اور یہ جو نقشہ ہے اس کو جو ہے آپ لوگ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا یہ جو خاکہ آپ کے سامنے ہے اس میں اس کو اسی ترتیب سے جو ہے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے یاد کرنا ہے اور جو ہومورک آپ کو دیے جاتا ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے حل کر کے لانا ہے اور اس سبق میں آج ہم نے جو سوال نمبر تین پڑا ہے اور عبارت علف جو یہ پڑی ہے تو ان دونوں کا حل تقریباً ایک ہی ہے دونوں سے یہ ایک ہی آیت اس سوال نمبر تین سے بھی متعلق ہے اور ان دونوں سوالوں کا جو حل ہے وہ اس نقشہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی میں نے آپ کو تفصیلاً بیان بھی کر دیا باقی رہ گئی یہ عبارت بے جو ہے تو اس کو بھی آپ نے میں نے اس کا شان نزول آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے پہلے بھی اموال خرچ کیے اسلام کو روکنے کی خاطر اسلام کو نقصان پہنچانے کی خاطر لیکن وہ ان کے کام نہیں آئے اور پھر اس کے بعد یہ آئندہ بھی یہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے جیسا کہ انہوں نے آئندہ بھی خرچ کیا لیکن ان کے کام نہ آیا آخر کار ان کو شکست ہی کا سامنا کرنا پڑا تو ان دو آیتوں کو اگر ہم سبق میں دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ بین فرما رہے ہیں اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے اس کے علاوہ جو اگلی آیت ہے وہ یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لئے موجب افسوس ہوگا یعنی افسوس اور حسرت کی وجہ بن جائے گی اور وہ مغلوب ہو جائیں گے یعنی شکست کھا جائیں گے تو آج کا درس ہمارا مکمل ہوا اور آج کا جو ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے اس کو اپنی نیٹ کوپیز کے اندر اس کو کرنا ہے گھر کا جو کام ہے وہ یہ سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے سورہ انفال کا درس و ثانی علف کے آپ نے دس معروضی سوالات یعنی اوبجیکٹیوز بنانے ہیں اور ان کو اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے آپ نے تو یہ بطور نمونہ کے میں نے ایک اوبجیکٹیوز لکھ دیا ایک معروضی سوال جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جیسے مثال کی طور پر سورہ انفال کے اس درس میں ہم نے ثانی علف میں ہم نے ایک یہ بات پڑھی کہ سورہ انفال کی جو یہ آیت نمبر 29 ہے یعنی یہ جو پہلی آیت ہے ثانی علف کی اس میں آیت نمبر 29 میں تقویٰ کے دیش انعامات بیان ہوئے ہیں تو پہلی آیت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر کہ انتت تقلہ یجعل لکم فرقانا ویکفرانکم ویسیاتکم ویقفر لکم کہ اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کو تقویٰ کی بدولت کیا انعام دیں گے فرقان دیں گے دوسرا گناہوں کو مٹائیں گے تیسرا بخشش فرما دیں گے گناہوں کی تو کتنے ہو گئے ایک دو اور تین تو تین انعامات بین ہوئے ہیں تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ نے اس طریقے سے ایک معروضی سوال لکھنا ہے اس میں ڈیش لگانی ہے خالی جگہ چھوڑنی ہے اور پھر چار آپشنز نیچے بنا کر ان میں سے ایک صحیح آپشن کو آپ نے فل کرنا ہے جو سرکل ہے وہ جو دائرہ ہے آپ نے اس کو بھرنا ہے رنگ سے بھرنا ہے تو بلیو یا بلیک سے آپ لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر یہ دوسری جو آپشن ہے اس میں تین انعامات ہیں تو تین کو ہم نے سرکل سے بھر دیا ہے اس طرح سے آپ نے حل کرنا ہے تقریباً کتنے دس آپ نے معروضی سوالات بنانے ہیں اس دس و ثانی علف کے اس درس میں سے وہ آپ نے خود سے بنانے ہیں اور مناسب اور اچھے طریقے سے بنانے ہیں ٹھیک و السلام